اسلام علیکم ویلکم تو میموری ڈیویلپمنٹ آن لائن کورس آئیے دیکھتے ہیں کہ آج کی ہمارے اس لیسن میں کیا ہے اچھا میموری میں جو باقی امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے جس کو ہم کانفیڈنس کہتے ہیں اگر آپ میموری پہ ریلائے کریں گے اس کا کانفیڈنس بڑھائیں گے تو میموری بہت خوش ہوتی ہے انسان کی اور اگر میموری کے اوپر ریلائے نہیں کریں گے ہر جگہ جا کے آپ کافی پینسل ڈائری پہ لکھیں گے کمپیوٹر پہ ہر چیز لکھیں گے ہر ہر بات چھوٹی سے چھوٹی بڑی ہوئے تو آپ میموری پہ ذرا بھی ڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہے اور اس کے اوپر ریلائے نہیں کر رہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے تو اس کو وہ بہت بری بات لگتی ہے تو آپ کو اپنی میموری پہ ٹرسٹ کرنا ہے اپنے آپ کو یقین دلانا ہے میرے پانچ گینیس ورڈ ریکارڈز ہیں اور جب میں ٹرین کرتا ہوں اپنے سٹوڈنٹس کو ان کے بھی پانچ جو ہے اٹھارہ گینیس ورڈ ریکارڈز اس وقت پاکستان میں ہیں ایجوکیشن اور میموری ریلیٹڈ وہ سب میرے سٹوڈنٹس ہیں ان کو جب میں ٹرین کرتا ہوں تو اس کو ٹریننگ میں شروع میں 70-80% ٹریننگ اس چیز کی ہوتی ہے ان کو موٹیویٹ کر کے صرف یہ یقین دلانا ہوتا ہے کہ I can do it اگر وہ یہ یقین کر لیتے ہیں تو پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ کوئی ایک مہینے میں گینیس ورڈ ریکارڈ توڑ دیتا ہے کوئی ایک ہفتہ میں توڑ دیتا ہے ایسی بھی ایک بچی 7 years کی آئی جس نے دو دن میں گینیس ورڈ ریکارڈ توڑ دیا صرف ایک دفعہ یقین آنے کی بات ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں تو آپ میموری پہ ریلائے کریں اور میموری جو ہے آپ کو انشاءاللہ دھوکہ نہیں دے گی اب یہ کورس سٹارٹ ہونے سے پہلے ہم ایک چھوٹا سا ڈیاغنوستک ٹیسٹ لے لیتے ہیں کہ ابھی اس وقت آپ کو چیزیں کس طرح یاد ہو رہی ہیں اور بعد میں پھر کس طرح کورس کرنے کے بعد یاد ہوں گی آپ کو اس کا کمپیریزن کرنا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ میموری کا کورس کرنے کے بعد فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو یہ ٹیسٹ ہے اب نیکس سلائیڈ کے اوپر آپ کے پاس 15 اوبجیکٹس ہوں گے ان 15 اوبجیکٹس کو آپ نے ایک دھوہ پڑھنا ہے لیٹسے آپ دو منٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ اپنی سکورنگ خود ہی کریں گے اور جو ورڈ صحیح ہوگا صحیح سیکوینس میں ہوگا تو اس میں پھر آپ اپنے آپ کو 5 پوائنٹس دیں گے اور جہاں سیکوینس ٹوٹے گی اگر فرسٹ ورڈ آپ کا جو ہے وہ سیکنڈ پہ لکھاؤ گا اور سیکنڈ فرسٹ پہ لکھاؤ گا تو بھی سیکوینس ٹوٹ گئی تو جہاں تک سیکوینس ہوگا وہاں تک آپ نے جانا ہے اور یہی سیم ٹیسٹ اسی طرح کا ٹیسٹ ہم بعد میں جب اگلے موڈیول میں جائیں گے تو اس میں بھی لیں گے تو آپ کو ڈیفرنس ساف پتہ چلے گا تو اب یہ 15 اوبجیکٹس ہیں دو منٹ لیں اور ان کو یاد کریں جی اب آپ ان 15 اوبجیکٹس کو اپنی میموری سے کسی ایک پیپر پہ لکھیں سیکوینس کے ساتھ اب یہ دوبارہ وہی 15 اوبجیکٹس واپس آگئے اب اس کی آپ سکورنگ کریں اپنا جو پیپر پہ نام سارے لکھے ہیں اوبجیکٹس کے ان کو اور اس کو میچ کریں اور ہر رائٹ ورڈ جو سیکوینس بھی رائٹ ہو اس کا یعنی سیم پوزیشن پہ ہو اس کے اپنے آپ کو 5 پوائنٹس دیں اب یہ نیکسٹ ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو اوبجیکٹ جس نمبر کے سامنے ہے وہ نمبر اور اوبجیکٹس سیم آپ کو یاد کرنا ہے سیکوینس کے ساتھ اب وہ پہلے ٹیسٹ جو ہے اس میں سیکوینس تھا دوسرے ٹیسٹ میں with and without order کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر 7 نمبر پہ کوئی اوبجیکٹ تھا اور اگر آپ نے وہ پہلے پہلے ہی بھی لکھا ہے لیکن آپ کا نمبر صحیح ہے کہ 7 نمبر پہ آپ نے وہ لکھا ہے شروع کے 6 بیشیک آپ کو یاد نہیں ہے تو اس کے آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے تو یہ جو ہے آپ کے پاس یہ اوبجیکٹ آگئے 20 اس کو اب یاد کر لیں اس کے بیشیک 2 سے 3 منٹ لے لیں آپ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد اس کو آپ پھر جو ہے جی ابھی ان کو ایک پیپر پہ جتنے آپ کو یاد ہیں وہ سارے لکھیں اب جو ہیں یہ واپس 20 اوبجیکٹس آگئے ہیں آپ ان کو دیکھ کے اپنی جو لسٹ لکھئے اس کے ساتھ میچ کریں اور جو صحیح نمبر کے ساتھ لکھا ہوئے اوبجیکٹ اس کے پوائنٹ دینے ہیں صرف اور اپنے پوائنٹس لکھنے ہیں یہ بعد میں اگلا موڈیولم جب کریں گے یا اس سے اگلا کریں گے تو اسی طرح کا ٹیسٹ آپ سے لیں گے تو آپ یہ والے پوائنٹس اور اس پوائنٹ کو کمپیر کر کے دیکھئے گا کہ آپ کو میموری کورس سے فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی میموری امپروو ہو تو جو ہم پی ڈی ایف فارم میں آپ کو ایکسرسائزز اور ہمورک دے رہے ہیں ان کو کمپلیٹ کرتے رہے ہیں ڈیلی ان کے پریکٹس کریں اور کورس کو آخر تک مکمل کریں